السلام علیکم ورحم اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا اسلامیک چینل ارڈو 2021 آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی قیمتی جان کا سودا کیا تھا جو آپ کی بدترین دشمن تھی اور جس نے آپ کے چچا کے جسمانی آزا کا زیور بنوا کر پہنا تھا حضرت حمزہ کون تھے اور ان کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کی اس عورت کی کائی پلٹ اور اسلام قبول کے بارے میں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم سے کیا مقالمے ہوئے مزید آپ کو غزوات کے بارے میں بھی غزوہ اہد کے اسباب اور اس کا احوال بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سنائیں گے وہ حبشی غلام کون تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور پھر اس کا کیا انجام ہوا حضرت حزیفہ بن عطبہ کون تھے اور داری ارکم کیا تھا آج کی ویڈیو ایک بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے بس آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ اس ویڈیو کو بھی آخر تک ضرور دیکھئے گا اس سے پہلے کی ویڈیو کی جانب بڑھیں آپ تمام دوستوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ علم کے اس سلسلے میں اتنی دلچسپی دکھاتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھتے ہیں آپ سب لوگوں کا سب بہنوں اور بھائیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوشحال زندگی اتا فرمائے آمین ناظرین جب اسلام کا نور پھیلنے لگا تو سب سے پہلے اپنے ہی اپنوں کے خون کے پیاسے ہو گئے یہ وہ لوگ تھے جو اپنے باپ دادا کا مذہب اور پرستی چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں تھے انہوں نے اپنے خون کے رشتوں اور ان دوست وہ اہباب کے خلاف نفرت اداوت اور بغد پالیا تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹ کر لی اس لیے باقی دنیا میں مفتوحات حاصل کرنے سے پہلے مسلمانوں کو اپنے ہی قبیلوں کے خلاف جنگیں لڑنا پڑیں اور ایسی جنگیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی وہ غزوات کہلائے اور ایسے ہی ایک غزوہ میں ہندہ بنت اطبہ نے اپنے اناد اور اپنی دشمنی کی بنیاد پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بنایا ان غزوات میں آپ کے شانہ لڑنے والوں میں سے ایک بہادر اور جری کا نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو تھا حمزہ بن مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی تھے دونوں نے ثوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی اس کا دودھ پیا تھا باست کے چھ برس بعد جب وہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے تجاوز کر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے جوش میں اسلام قبول کر لیا بے حد جری اور دلیر تھے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ کو ہجرت کی جنگ بدر میں حصہ لیا اور خوب دادی شجاعت دی غزوہ احد میں جامع شہادت نوش فرمایا حمزہ نام ابو علی اور ابو امارہ کنیت اسدلہ لقب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ماں کی طرف سے یہ تعلق تھا کہ ان کی والدہ حالہ بنت وحب سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کی چچا زاد بہن تھی پورا سلسلہ نسب یہ ہے حمزہ بن مطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسب نسبتی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کے رضائی بھائی بھی تھے یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے دونوں کو دودھ پلایا تھا عمر میں حضور انور صلی اللہ سے دو برس بڑے تھے شمشیر، زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن ہی سے شوق تھا سیرو شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلے میں بسر، دعوت توحید کی صدا ایک عرصے سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی تاہم حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہو جیسے سپاہی منج کو ان باتوں سے کیا تعلق انہیں سہرہ نور اور سیرو شکار سے کب فرست تھی جو شرک اور توحید کی حقانیت پر غور کرتے لیکن خدا نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے کوہی صفحہ کے پاس پہنچے تو لونڈی نے کہا ابو امارہ کاش دھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھتے وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا واز کر رہے تھے کہ ابو جیل نے نہایت سخت گا دیں اور بہت بری طرح ستایا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے یہ سننا تھا کہ رگ حمید میں جوش آیا تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے ان کا قادہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر ضرور اس سے دو تین باتیں کر لیتے تھے لیکن اس وقت جوش انتقام نے مغزوب الغزب کر دیا تھا کسی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے خانہ چلے گئے موسیقی